پرویز مشرف پر غداری کا مقدمہ چلانے کے کیس میں اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ تین نومبر کے اقدامات پر تحقیقاتی ٹیم جلد کام شروع کر دے گی تحقیقات مکمل ہوتے ہی خصوصی عدالت قائم کر دی جائے گی درخواست گزار وکیل نے اعتراض کیا کہ حکومت کی طرف سے تحقیقات کے لیے وقت متعین نہیں کیا گیا پنڈی بار کے وکیل حامد خان نے کہا کہ شکایت درج کرنے کا فیصلہ تو ہو چکا خصوصی عدالت کا نوٹفیکشن ہونا ضروری ہے اس پر جسیس خلجی عارف نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے کہ اگر شکایت ہو جائے اور خصوصی عدالت نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوگا جسیس جواد ایس خاجہ نے ریمارکس دیے کہ پچھلے چھ سال میں کچھ نہیں ہوا یہ ایک قدم آگے پیش رفت ہے اٹورنی جنرل نے اعتراضات پر کہا کہ وہ عدالت کو یقین دلاتے ہیں کہ تحقیقات کے لیے وقت متعین کیا جائے گا خصوصی عدالت کے قیام سے متعلق چیف جسیس سے مشاورت ہوگی حکومت کی کمیٹمنٹ عدالت کے ریکارڈ پر ہے دورانے سماعت پرویز مشرف کے وکیل ابراہیم ستی نے اپنے موقع کے تحفظات کا اظہار کیا کہ انہیں انصاف کس طرح مل سکتا ہے موجودہ حکومت اور اس کا سربراہ ان کا مخالف ہے عدالت نے انہیں یقین دلائے کہ ملزم کو فیر ٹرائل کا حق ملے گا ایک موقع پر ججز نے ریمارکس دیے کہ عدالت قانون کے تحت چلتی ہے رد عمل میں فیسٹے نہیں کرتی عدالت نے فریخین کے دلائل سننے کے بعد آج کی کارروائی مکمل کر لی جبکہ حکم بعد میں جاری کیا جائے گا دورانے سماعت پنڈی بار کے وکیل نے پرویز مشرف کی گرفتاری کی استعدادہ بھی کی جس سے عدالت نے مسترد کر دیا پرویز مشرف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست پر ججز نے کہا کہ عدالت پہلے ہی نام ای سی ایل میں ڈالوا چکی ہے موسیقی